اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں criticize to the one introduction to programming کا assignment 3 کا complete solution اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ پاتھاؤں گا آپ کیسے کس طریقے سے assignment fil get کر سکتے ہیں اور اپنی assignment کو atual کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور طریقہ یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنی assignment میں تھوڑی سی changes کر کے full marks get کر سکتے ہیں otherwise جیسے ہی میں نے file بنایا ہے اور اپنے website پہ upload کر دوں گا آج ہی upload کر دوں گا description میں link موجود ہے وہاں سے آپ اس assignment کا file download کر سکتے ہیں vumagichab.online website سے لیکن download کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس لیے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے اس assignment میں change کرنی ہے تاکہ آپ copy case سے بچ سکیں اور آپ کو 100% marks ملے 20 سے 20 ہی ملے تو سب سے پہلے یہ assignment میں نے بنائی ہے میں اس کو چلاؤں گا دیکھتے ہیں کہ چلتے ہیں کہ نہیں چلتی execute میں جاؤں گا compile and run تو یہ assignment چل رہی ہے سوڑا سے اس میں check کریں گے کہ کیا ٹھیک کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی یہ ہوئی یہاں پر سب سے پہلے number one press کریں گے اس کے بعد اس پہ کوئی random data fill کریں گے اور اس پہ click it to اور یہ data ہم نے enter کر دی جیسے ہم نے یہ data enter کر دی تو یہاں پر ایک file create ہو چکی ہے sample کے نام سے چونکہ assignment file اگر آپ نے پڑا ہوگا تو اس میں یہ تھا کہ ایک file create کرنا ہے ہمیں sample.txt کے نام سے اور data جو data ہم enter کریں وہ ایک file میں store ہو جائے تو اس file میں دیکھتے ہیں جو data ہم نے یہاں پر store کیا ہے وہ یہاں پر آیا ہے کہ نہیں تو اس file کو open کیا تھا وہی data جو یہاں پر ہم نے store کیا تھا لکھا تھا وہ اسی file میں store ہو چکا ہے اگر دوبارہ yes لکھ کر میں پھر one press کروں اور پھر ایک اور data enter کروں یہاں پر اس وقت میں نام لے رہا ہوں ایک random name اور football game کا نام number of wins یہاں پر میں دو کرتا ہوں تو یہ ایک اور player کی data بھی enter ہو گئے لیکن یہاں پر اسے دبلنا بھی میں اس کو cancel کرتا ہوں پھر open کرتا ہوں یہ دیکھئے data aid ہو چکی ہے اسی طرح جب تک میں کرتا رہوں گا data file میں aid ہوتا جائے گا اب جیسے ہی میں y یعنی yes sorry y یعنی yes میں اس کو continue کرنا چاہتا ہوں دو پرس کروں گا جو اس file میں data تھا وہ سارا مجھے یہاں پر نظر آئے گا دو پرس کیا تو یہ سارا data جو میں انٹر کیا تھا file کے اندر وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے پھر میں اسے continue کروں گا اور 3 press کروں گا تو مجھے بتائے گا کہ کتنی lines ہیں جو کہ capital A A سے start نہیں ہو رہی تو یہ بتائے گا کہ ازنی lines ہیں جو کہ start نہیں ہو رہی میں continue کروں گا اور اب press کروں گا 4 تو یہ مجھے data مل گیا اور اس کے بعد میں پھر yes کروں گا اور یہ چلا اور yes اور یہ آخر میں 6 ڈال دیا تو یہ کہا کہ digit سے start ہونے والے صرف دو ہی number ہیں اب یہ assignment correct کام کر رہی ہے اب میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بزانے جا رہا ہوں کہ کون سی چیزیں ہیں ہو کہ آپ نے change کرنی ہے تاکہ آپ کو full marks ملیں ورنہ یہ programming کی assignment ہوتی ہیں ایسی ہیں اگر سیم ہی upload آپ نے کر دی چونکہ یہ بہت سارے لوگوں کو assignment available ہوگی تو سب ہی یہی assignment upload کریں گے لیکن کچھ changes کریں تاکہ آپ کو full marks ملیں تو یہ ہمارا editor open ہو چکے اس میں کچھ چیزیں change کرنے کی ہیں یہ سب سے پہلے یہ ایک class ہے اس کو خود دکھا ہے کہ name یہی رکھنا ہے یہ چیزیں change نہیں کرنی اور یہ بھی چیزیں change ہم نہیں کریں گے یہ کچھ functions ہیں ان کو بھی change نہیں کرنا change کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آئیں یہاں پر office stream کے بعد یہ جو out file لکھا ہے یہ آپ نیم مرضی کا نام رکھ سکتے ہیں میں out file لکھا ہے آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے تو جہاں out file ہے آپ کو وہی نام جو یہاں پر لکھنا ہوگا یہ چیز آپ نے change کرنا ہے اور دوسری چیز یہ in file یہاں پہ بھی کوئی بھی نام دے سکتے ہیں یہ just like variable ہی ہوتا ہے یہ کوئی بھی نام یہاں پہ دے سکتے ہیں تو جہاں پر in file لکھا ہو ہے وہ ہی نام آپ رکھ نا ہے اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں my file تو یہاں پر بھی مجھے my file لکھنا پڑے گا تو جہاں in file ہے وہ مجھے my file لکھنا پڑے گا یعنی وہ نام جو میں دالنا چاہتا ہوں باقی جن سیم رہیں گی اور اس کے بعد یہ ہے یعنی data یہ بھی change کر سکتے ہیں یہ چینج کریں گے تو یہ چینج کریں چینج کرنا پڑے گا چینج کرنی چینج کرنی اگر آپ پروگرامی کو جانتے ہیں نہیں جانتے تو میں آپ بتا رہا ہوں یہ چینج کیجئے نہیں نہیں چانتے تھوڑی سی تخلیف ہوگی لیکن کیجئے گا ضرور ورنہ آپ کو zero marks ملیں گے جبکہ assignment 100% کام کر رہی ہے اور صحیح ہے اور چل بھی رہی ہے یہ سیمیرلی کوئی چیزیں چینج کرنی ہے اور یہاں پہ بھی یہ چینج کرنا ہے اگر آپ نے یہ جگہ کوئی بھی دے سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے چینج کرنی ہے اور یہ تو وہی جو میں بتا دیا یہ چیزیں چینج کرنی ہے اور نیچے آئیے اور نیچے نیچے اور نیچے تو یہ ہمارا main function یہاں سے start ہوتا ہے یہ int choice variable میں نے بنایا ہے یہ پر choice جگہ پر کوئی بھی variable کا نام دے سکتے ہیں اگر جو بھی یہاں نام چینج کریں گے تو یہ نیچے جتنے بھی choice word آپ کو نظر آئے وہاں پر وہی لفظ رکھنا ہے وہی variable کا نام رکھنا ہے جو یہاں پر آپ بنائیں گے مثال کے طور پر میں کوئی بھی لکھ لیتا ہوں number تو یہاں پر نمبر نو لکھا تو جہاں جہاں choice لکھا ہے مجھ وہاں نو نو لکھنا پڑے گا تاکہ میری assignment میں کسی قسم کا error نہ میں اسے replace کرتا ہوں اور یہاں پر sport class ہے اور یہ object ہے میں بتا رہا ہوں یہاں جو میں s لکھا ہے یہاں s کی جگہ پہ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں مثال کے دور پر میں لکھتا ہوں object یعنی obj یہاں میں obj لکھا تو جہاں s نظر آ رہا ہے یہ obj یعنی object لکھنا پڑے گا لیکن میں اسے بیسے ہی چھوڑتا ہوں اور یہ بھی ویریابل ہے اسے بھی چینج کر سکتے ہیں آپ نے چینج کرنا ہے یہ ویریابل کے نام ہے باقی چیزیں سیم رہیں گی میسجز بھی سیم رہیں گے بس یہ چیزیں جو آپ نے چینج کرنی ہے ضرور چینج کیجئے گا اگر چینج نہیں کریں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے زیرو مارکس ملے کیونکہ پروگرامنگ کی اسائیمنٹ ہے کچھ تو اگر ہر انسان الگ الگ اسائیمنٹ بناتا ہے تو اس کے طریقے کار لکھنے کا ویریابل کے نام سیم تو ہو ہی نہیں سکتے تو وہ آپ کو زیرو مارکس دیں گے بڑے ہی قسم ہر چیز سمجھ میں آتی چیز آپ نے چینج کرنی ہے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے ہماری ویب سائٹ کا وہاں سے جا کر لیجئے فائل اور ایک دن لگائیے تھوڑی سی چینج کیجئے اس کو اپ ڈیٹ کیجئے فائل کو نیا فائل بنائیے ڈیف سی پلس 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 پیسٹ کیجئے سارا کور پھر ایڈیٹنگ کیجئے اس کے بعد میک شور کر لیں کہ ہر چیز صحیح ہے کمپائل کر لیں اپنی اسائیمنٹ کو صحیح کمپائل ہو کوئی ڈیرر نہیں ہے کمپائل نہیں دی رہا چیز ٹھیک چل رہی ہے تو پھر اسے اللہ صلح فیر صلح کر کے اپلوڈ کر دے امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ایک بہت میں آپ کو بزا دوں ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں ویو میجک ہیلپ ڈال آن لائن اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ کچھ ہی دنوں میں next ڈیز میں اپلوڈ چاہے وہ تیوریکل ہوں وہ سارے میں آپ کو سمجھا دوں آج کیلئے اتنا اللہ حافظ